اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بھی ازوان عاصف اقبال اور آپ سن رہے ہیں آواز گروپ کا مقبول ترین پروگرام کام کی بات سب ہی اسٹویشن خاموشی سے کام کر رہے تھے پھر ایک ایسا ادارہ آیا جس نے جھنک کمیونٹی کو چونکا کے رکھ دیا اونٹ یای آرہ آہ اینجا معلومات جس سب ہی اسٹویشن خاموادتی ویسے چند ماں بھی شکریہ نہیں کسی آپ کا کسی نکھیں کسی بہتر نوی شکریہ سوچے تنى سوچے نوی زیادن سوچے شکریہ سوچے تنیز بہترین موسیقی اس ادارے میں وہ کیا خاص بات ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج ہم نے زہمت دی ہے اسپائی گروپ آف کالوجیز چھنگ کیمپس کے پرنسپل جناب محترم محمد نوید اکتر صاحب کو اور ان کی ہیلی میسٹریس ہیں جناب محترمہ مس عبیدہ حسن صاحبہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا ادارہ کیولیٹی ایشورنس کے بارے کیا اقدام کر رہا ہے ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ جس طرح سے اسپائیر کالوج کے حوالے سے والدین نے ہم پہ بڑا اعتبار کیا اعتماد کیا ہم پہ اور جتنے ہمارے ایڈمیشنز ہوئیں اور الحمدللہ میں بڑے بسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہم اپنی اس ان تمام ذمہ داریوں کو جو والدین کی ہمارے اوپر ہیں یا بچوں کی ہمارے اوپر ہیں ہم ان کو بڑے ہی ایسن طریقے سے نبھا رہے ہیں اور ہمارے ہاں پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ بھی اپنے ہر اعتبار سے جو ہے وہ مطمن ہیں اور ہم اپنی برپور کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ بچے جو ہے بہترین ریزرٹ جو ہے وہ پرڈیوز کر سکیں دوسرا تعلیمی جو میدان ہے اس میں ہر دور کے اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں آج کل کے جدید دور میں جہاں پر بچے جو ہیں اپنی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہر اعتبار کے حوالے سے بڑے فیملیر ہیں جانتے ہیں تو ہم نے بھی اس لحاظ سے کوالیٹی کو امپروف کرنے کے لیے ان تمام اقتعامات کی برپور انداز سے کوشش کی ہے کہ مختلف انداز سے جدت کے ساتھ ان کی کلاس رومز میں اور ایون جو ٹیچرز ہیں وہ بھی مکمل جو ہے وہ اکیپڈ ہو کے کلاسز میں جاتے ہیں اور بچوں کو ان کی جو تعلیمی ضروریات ہیں ان کو کو پورا کرتے ہیں اسپائر گرائمر سکیول اسپائر گرائمر سکیول کی ایڈمیسٹریس محترمہ عویدہ حسن سے یہ سب کچھ جاننے کے لیے ان کو آج زحمت دی ہے آئیے ان سے مخاطب ہوتے ہیں اسلام علیکم میں یہ بتائیے گا کہ اتنی بڑی تعداد میں ایڈی 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 سکیول میں لوگ اڈمیشنز کروا رہے ہیں ایسی کیا خاص بات ہے کہ سبھی لوگ آہاتی کی طرف کھچے چلے آرہ ہیں شکریہ آپ نے محکر دیا تاکہ میں اپنا ایڈی 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 سکی طور پر اپنا پیوام لوگوں تک پہنچا سکوں اور اس کے پیچھے ہمارا جو ایک ویژن ہے اور مشن ہے ظاہر ہے باقی تعلیمی ادارے بھی تعلیم کے لیے بہت کوشہ ہیں اور ہر تعلیمی ادارہ جو ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس کو کہتا ہے برائٹ فیوچر کے لیے روشن مستقبل کی زمانہ دیتا ہے لیکن ہماری جو ایک اضافی خوبی ہے برائٹ فیوچر کے ساتھ ساتھ یہ ایجی ایس پہلا ادارہ ہے جس سے سمارٹ فیوچر کی بات بھی کی ہے تو جو تعلیم کے لیے آج فی زمانہ جو کامیابی کے لیے جو چیزیں چاہیے تو الحمدللہ اس کی توام ان چیزوں سے ہم ایکوپ کرنے چاہ رہے ہیں اپنے ادارے کو ایجی ایس کو ایجی ایس کا جو یہ ایک برینٹ ہے اس کا بین چائلٹ ہے یہ بین چائلٹ ایک چلی جو اس کے اسپائر روپ اف کالوجز کے چیرمین ہے سید ناظر امرشاہ ان کا ہے اور انہی کا یہ بین چائلٹ ہے ان کی اشیوں کا ایک تجربہ ہے ان کے ویجن نے اس کو ایک مکمل برینٹ بنا دیا ہے تو ایجی ایس کا جو ویجن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی جینریشن تیار کرنا چاہتے ہیں جس کا خواب کا ادارہ سے میں دیکھا تھا اور جس کے لیے لامہ اکبال نے ان کی یہ خواہش تھی کیونکہ یہ کہنا بھی تھا کہ افراد کی ہاتھوں میں ہے اقوان کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا سیدارہ تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا مشن ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شخصیت کو ایک ہماجہت شخصیت کے حامل ایک ایسی نسل تیار کریں جو کہ جدید تعلیم اور تعلیم کے تمام جو مہاتے ہیں اس کے ساتھ آرستہ ہو اور ان کے اندر لیڈرشپ کی جو اصاف ہیں ان سے متصف ہو تاکہ وہ بہت اچھے طریقے سے کامیابی سے مستقبل میں پاکستان کی رہنمائی کر سکے اور پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں ایک اہم خردار ادا کر سکے میں سکول کا پہلا دن بچے کے لیے نہایت اہم ہوتا ہے آپ کے موٹی سری کلاسز میں کیا سپیشل ہے اس میں ایسا ہے کہ ابھی ہماری کلاسز سٹارٹ نہیں نہیں تو موٹی سری کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئیڈیا ماریا موٹی سری کا تھا اس میں تھا کہ کھیل کے ذریعے بچوں کو آپ تعلیم دیں تو بچے جب یہاں ابھی انٹرویوز کے لیے آ رہے ہیں آج کل تو اس میں یہی ہے کہ بچے آتے کہ والدین کے ساتھ بڑے جھجکتے ہوئے ان کے ساتھ لیکن جب وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں مکتف کھنونی ان کے لیے رکھے گئے ہیں مکتف ایڈوکیشنل ٹورچ ان کے لیے رکھے گئے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ والدین کے ساتھ ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی کلاسز میں ایسا ماحول پیدا کریں تاکہ بچہ جو ہے وہ گھر کے ماحول سے نکل کے اس میں فیملی ایروز کے ساتھ اور اس میں وہ دلچسپی دے اس کا دل وہاں پر اتنا زیادہ لگ جائے کہ اکھیل ہی کھیل میں اس کو ساری چیزیں اس کو سکھائی چاہیں اور یہ سب سے کامیاب پیدی کر رہا ہے اور آنے والے وقت میں اور بہت سابہ اس میں تبدیلیاں بھی آئی ہیں بہت سابہ مزید اب دکھیں جیسے ٹیکنالوجی کا استعمال ہے گیجٹس کا استعمال ہے کہ ہم پی جی پلے گروپ سے ہم ٹیابز کا استعمال اور آپ کو بہتا ہے کہ آج کل تو گھروں میں بھی بچے موبائل پر بھول داتے ہیں کہ والدین کہاں ہیں وہ چھوٹے پس میں گیمز ہوتی ہیں تو ہم اب یہ جدید تعلیم چوہے ان بچوں کو شاید ہمارا یہ واحد دارہ ہوگا یہاں پر جو ٹیابز کے ذریعے بچوں کو پی جی سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس میں بچوں کے لیے پوری دنیا ہے اس میں کارٹونز ہیں اس میں اجوکیشنل بہت ساری رائمز ہوتی ہیں اور اتنے دلچسپی سے یہ سائی چیزیں اس میں دی جاتی ہیں کہ بچے بہت دی جسپی سے بچے اردگیت کو سب کچھ بھول جاتے ہیں بے نیاز ہو جاتے ہیں اور تعلیم کا عمل میرا خیال اسی طرح سے ہوتا ہے کہ بچے اردگیت کے محول سے بے نیاز ہو کے اس میں اس محول میں جزب ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے کہ وہ خیل ہی خیل میں اور وہ اس جدید ٹیکنولوجی کے ذریعے کونکوچی مہارتے سیکھ رہا ہے تو اسی طرح سے ہم نے اس چیز کو اپنے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمارا جو کلاسفرمز کا پی جی کا نرسی اور پی جی کا ماحول ہوگا تو وہ ان سارے ایکوپ پروگرامن سارے لباسباس سے ان ساری چیزوں سے جسے بچے کے لیے سیکھنے کے لیے آسانی ہوگی اور بچے روتے ہوئے ماں کی گوہ سے اترتے ہیں اور وہ اس کے بعد دلتا اس کو چھوڑنے کو دن نہیں چاہے گا کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے لیے اس کی فکیلٹی ایک اہم پلر ہے تو آپ اے جی ایس کی فکیلٹی کے بارے میں ہمیں کچھ بیٹھانا چاہیں گے جی بالکل آج کل ہم اپنی ہائرنگ کرنے ہیں ٹیچرز کے لیے تو اس پر جسی ہم سب سے زیادہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیچن میں ایک نوبل پروفیشن ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ پیغمبروں کی براست ہے اور اس کے لیے جب ہم ٹیچرز کا انتخاب کرنے ہیں تو اس پر سب سے پہلے چیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی ایک ٹیچر ہونا چاہیے ٹھیک ہے جسے پتا ہو کہ ٹیچن اتنا نوبل پروفیشن ہے مقدس پیشہ ہے اور اس پیشے کو کیسے نہیں بانا ہے جیسے آپ پتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم تھا وہ شفقت مہربانی اور جس طریقے سے مطبولی کے چلے تھے تو اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں چیزوں میں کہ ٹیچرز کے اندر یہ کالٹی ہونی چاہیے کہ شفقت محبت یہ سب سے پہلی چیز ہے اور اس کے بعد ان کی ہمارے سکول کی جو ایک پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اس کی رینگویج سکل پہ ہوتی ہے گرامر سکول اسی لیے ڈسٹنگوشت ہوتا ہے باقی سکول سے کہ اس میں سپوکن انگلش کے حوالے سے اور جو ایک ٹیچنگ کی صحیح کہ کیسے پیڈاگوجی تیچس کو آنی چاہیے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے بچوں کو کسہ کا انوائرمنٹ پروائیڈ کرنا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سب سے اہم ہمارے یہ چائل سنٹر سسٹم ہے کہ کسی بھی قوم میں بچہ جو ہے سب سے اہم ہوتا ہے یا آپ بتا ہے ٹائنگل ہے پیرنٹس ہیں بچہ ہے والدین ہیں اور اس ٹائنگل کے ایک کورنر پہ بچہ کھڑا ہے جو سب سے اہم چیز ہے ہم ایسے ٹیچرز کا انتخاب کر رہے ہیں اور ہم نے ارموز کر بھی لیا ہے جو کہ بچے کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی شخصیت کی نشومات لیوں کے اندر وہ تمام کو بھی پائی جاتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ او لیورز کے لیے ہم چونکہ ایجیس او لیورز بھی سٹارٹ کر رہے ہیں تو او لیورز کے لیے ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت ایک اچھی فتالیٹی موجود ہے جن کا اپنا پریویس انسٹیوشن کا بہت بڑا چھبیس ستہائیس پندرہ بیس اٹھارہ سال کا جربہ ہے جیسے کہ اس میں بائیلوجی کیمی سیازی بدول صاحبہ ہیں پھر ہمارے پاس کمپیوٹر کے جو کہ چناک کورج میارٹی ڈپارٹمنٹ کے اچھو ڈی رہے ہیں اور آج کالج وہ جہاں پر کھڑا ہے تو اس میں سمیری جیمی اسلام باد سے ان کا سکسٹین جیرز کے ایکسپینیس ہے اور ہمارے پاس انگلیش میں نبی دسکر ساتھ میس فکرور رساہ انکہ مستی کے حوالے سے ان کا ففٹین جیرز کے ایکسپینیس ہے تو یہ وہ نام ہے جو شہر میں بہت پہلے ہی مطب جن کی دیماند ہے تو اسی مطب ہم نے یہ سب لوگ امید ہے کہ اجیس کی سٹیم کو اجیس کے ادارے کو ایک برینڈ ٹھنگ میں بھی ایک برینڈ تنا دیں گی اور کچھ عصے کے بعد چھے وہ لوگ ابھی بھی آرہ ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدلللہ ہمارا آج انیس تاریخ ہے اٹھارہ تاریخ آج اور ہمارے آرموست ہنڈر ایڈمیشن ہو چکے ہیں کیونکہ آج کل پیپرز سال رہے ہیں سارے اداروں میں مجھے بڑی امید ہے کہ ہمارے پر سیاسی فقیلٹی ہے جو لوگ کو پریت طرف کھین سکے آپ نے باتوں ماتوں میں بھی انکا ٹچنگ میتھر ہے وہ بھی ٹھوڑا کی ہیں کریکٹر بلنگ کے حوالے سے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ٹیچرز کا اپنا ٹیچر ایک رول موڈل ہوتا ہے تو کریکٹر بلنگ کے لئے آپ کوتا ہے ہماری کوئر ویلیوز ہیں اے جی ایس کی بیسے بھی ہمارے جو قائد آزم نے بھی اسلام ویلیوز کی بات کی جس میں آپ کی آجاتی ہے اس میں آپ کی سب سے پہلے خود شناسی ہے آپ کی انٹیگریٹی ہے آنسٹی ہے آپ کی ایک اپنے لائلیوز ہے لائلیوز ایڈوکیشن لائلیوز ریلیجن لائلیوز کنٹری تو جب یہ ساری چیزوں کو امانداری ہے ان سب چیزوں کو لے کہ ہم چلیں معاشرے کو دے سکیں میں لیجن اپنے اسپائر گروپ آف کالجیز کا میڈیا گروپ کو دیکھ رہی تھی تو اس میں اسپائر یونیورسٹی کے ہماری جو چیمین صاحب ہیں انہیں یہ بات کی اور مجھے بڑی اچھی لگی انہ نے نے کہا ہمارا مقصد ہے بڑا آدمی کے ساتھ بچوں کو بھلا آدمی بنانا ہے تو ایک ہمارا یہ ظاہر ہے اس میں ہمارا مشن بھی ہے تو اس کے لیے جو میں آپ بتایا کہ ہم ان core values کے ساتھ اور پرانی تعلیمات کے ساتھ جو ہیں اگر ہم چلتے ہیں تو پریکٹیکل لیگ چلتے ہیں تو ہم اس کا بھی لگے بچوں کی اس طرح پرسنل اور پروفیشنل سا اگرسن ہے وہ یہ کہ آپ ایک ایک سیلنٹ ایڈوکیشنیست ہیں اور بڑے ادارے میں کام کر رہی تھی تو آخر ایسی کیا خاص بات آپ کو نظر آئی اسپائر گرامر سکول میں کہ آپ نے وہاں سے جوائنگ کیا اس بھی ہے کچھ ایسے حالات تے میں نے چلاب پولیج کو چھوڑا اور الحمدلللہ سدائی سال میں وہاں پہ کام کیا چلاب پولیج کے پلیٹفورم ہم بہاں بہت پولیش ہوئے لئے سمجھتی ہوں جو آج ہم ہیں تو اس میں اس پلیٹفورم کا بہت بڑا خردار ہے جو ہم لوگ ہمارے پر ٹرس کرتے ہیں تو اس میں میں نے سوچا کہ چلاب پولیج تو ایک ڈسٹر کے اندر کام کر رہا تھا یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بچے چھوڑے اس وقت بہت سارے ممالک میں اپنی کالیج کے سپیر بن کے کام کر رہے ہیں تو پس پس ryn پس مجھے پس پس سپیر پس 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 مان کنم جنگ گاڑی مجھے لگ را تھا کش سرے نئے چیلنجز ہوں گے در پیش ہوں گے مجھے یہاں پہ لرننگ کا زیادہ موقع ملے گا تو میں نے اسی کو جائن کیا کہ میں ایک ڈسٹک سے نکل کے ایک نیشن لیول پر آنا چاہتی تھی کیونکہ جو لوپولز وہاں پہ مجھے جن چیزوں کو ہم چاہتے تھے ہم نہیں کر سکے جیسے یہ تھا کہ ایک کریکلم کے حوالے سے تھا کہ ہم چلا آپ کو اپنا کریکلم ڈیولپ کر پاتے جو کہ نہیں ہو پایا تو وہ ان کا اور لیڈی جو ہے کریکلم ڈیولپٹ ہے اور میرے چند دوز مجھے میں نے فرس فیب کو یہاں پہ جائن کیا میں فیل کر رہی ہوں کہ میرا یہ فیصہ بہت صحیح ہے کہ جس طرح سے میں ہیڈ آفیس لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ ہماری ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ لنی کا ایک اور سفر جو ہے سیکھنے کا تعلیم اور تعلیم کا میرا ایک اور سفر شروع ہو چکا ہے اور میں اچھا ہلا کہ یہاں سے بہت سیکھوں گی اور دوسرہ یہ کہ جو لوگ یہاں پر کام کر رہے تھے میں اپس سے فیملیر بھی تھی اس انوارمنٹ سے بھی تھی وہ مجھے پتا تھا کہ میں ایک سر بہت سچا کام کر رہا ہوں گا اور ان سے مجھے بہت سیکھنے پر ملے گا ہم نے پہلے بھی ایک اور سر سے بہت سیکھا ہے تو اس سے مجھے ایک فیوریبل انوارمنٹ جس سے سازگار محول جو ہے جو سیکھنے کے نیشنل چیلنجز کے لیے اس کو میں نے میچ کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے میں نے اس گروپ کو جائنے کیا اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے تو میرا خیال ہے کہ مجھے یہ چیز سیاست نہیں دی اس کے ساتھ مجھے بھی آمد ہوگی اگر آپ اجازت دیں ڈاکٹر علام اقبال یہ کہتا ہے کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بتلتی ہیں ان کی تقدیریں موسیقی 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 جی سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایسپائر گروپ آف کالجز کہ ایس اپ پرینسپل اوور آل تمام معاملات بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں آپ نے جھنگ کے انسٹیوشنز میں اس کا اریکارڈ جو ہے وہ بریک کر دیا کہ جس بڑی تعداد میں آپ کے ایڈمیشن ہوئی تو اس دفعہ آپ اے جی ایس اسپائر جوہاں میں سکول کے حوالے سے پرنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جیسا کہ میں نے اپنی شروع میں بات کرتا ہوئے آپ کو بتایا کہ ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں جیسے میں نے بھی اپنے کسی وقت جب ٹیچنگ سٹارٹ کی تھی اس وقت جب بچوں کو پڑھاتے تھے اس وقت کا سمیریو اور آج کے دور میں جو بچے جو ہیں وہ تعلیمی دارے میں جب آتے ہیں اب بہت فرق آ گیا ہوا ہے ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے ایسپائر گرامر سکول کا بھی ایسپائر کالیج کے بعد اس کی کامیابی کے بعد جو اس کو آغاز کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے اندر بھی وہی بات شامل تھی کہ جھنگ جیسے شہر کے اندر جہاں پر تعلیمی میار جو ہے میں بڑا اس چیز کے حوالے سے پورے بسوک کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اور علاقے اور ازلاح اور جو ہم نے کہیں مختلف علاقوں کو گزرٹ کیا ان سے بہت بہتر ہے اور اس کے باوجود یہاں پر محسوس کیا جاتا ہے کہ اچھی تعلیم کے حوالے سے ابھی بھی گنجائش ہے تو ایک جو موڈل ایسپائر گرامر سکول کے حوالے سے جو اب موجود ہے جس کے اندر ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے جس کے اندر تعلیم جو ہے جدد کے ساتھ ہے اب جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں عرض کی کہ اب بچے جو ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایون گیجٹس کے استعمال کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ فیملیر ہیں وہ ان چیزوں کا خاطرخواہ استعمال کرتے ہیں تو کیوں نہ اس ساری ان چیزوں کو تعلیمی اعتبار سے بھی ان کو استعمال کیا جائے تاکہ ان کی تعلیم جو ہے اس کو اور زیادہ گھتر کیا جا سکے تو ہم نے اپنی اس کا کیرکولم کو ڈیزائن کرتے ہوئے بوکس کی سیلیکشن کے حوالے سے اپنی ٹیچنگ سٹاف کی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے ان ساری باتوں کا خیال رکھا ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اسی سلوگن کے اوپر جس پہ ہم نے اسپار کالیج کا سٹارٹ کیا تھا کہ قوالیٹی ایڈوکیشن اٹ لو کاسٹ اسی طرح سے اسپار گرامر سکول میں بھی ہماری فیس جو ہے وہ انتہائی نومینل ہے ہمارے اس میعار پہ جس پہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بچوں کو تعلیم کے عزیور سے آراستہ کریں ہماری جو کاسٹ اس کے اندر ہے وہ ان کی فی کے ساتھ چاہے پوری نہیں بھی ہوتی لیکن پھر بھی ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم بہت ہی اچھے انداز سے بچوں کی تعلیمی ضروریات کو یہاں پر انشاءاللہ پورا کریں گے جی تینکیو بیل مچ سر اور میں آپ کی اس پاس سے ایگی کرتا ہوں کہ کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے اس کی شہرہ خاندگی بڑی میٹر کرتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی جوڑی ہوئی کوالٹی ایڈیوکیشن کا بڑا کریکٹر ہوتا ہے اور اس کے لیے کوالٹی انسٹیوٹ کا ہونا بہت ضروری ہے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایسپائی گرامر سکیول اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور ہمارے جھنگ کی ترقی کے لیے اس کا ایک اچھا خاصا کنٹریبیوشن ہے انہی الفاظ کے ساتھ آشف اقبال کو اجازت دیجئے اللہ نکھے پا اپنی لگن میں مگن جو چلے جاتے ہیں جو اپنی دھن میں مگن لگن کا جشن مناتے ہیں وہی بس وہی ایسپائیڈین کہلاتے ہیں آسماں میں اڑنا دن سام چلنا بھیما پر رہنا سیدھے ستے پر چلنا ایسپائیڈ کر اپنے جسدے کو خوبائیڈ کر موسیقی اپنی کا کس نارا تو آسماں کا کنارہ تو نسیم ہے تیری جسد جو تیری جسد جو مانزے ہے تیرو برو تیرو برو آسماں تیری زمین ہے تیرے یقین کا تین ہے راجہ کی اس دنیا کی تُو ہی ریالکوین ہے یقین ہے تیرا دین ہے شوڑوں سا بھڑکنا ایک ساتھ دھڑکنا ڈٹکے پڑھنا آگے ہی آگے بڑھنا اس پائے کر اپنے جسدے کو تُو خائر کر چتانوں کا سہارا تو قسمتوں کا اشارہ سور پر آزم ہے تیری گفتگو تیری گفتگو مانزے ہے تیرو برو تیرو برو شدروں سے لڑنا ارتے کو پکڑنا دنیا کو بدلنا بازی کو پلٹ دینا اس پائے کر اپنے جسدے کو تُو خائر کر اس پائے کر اپنے جسدے کو تُو خائر کر اس پائے کر